کہ دیش کے ورشت پترکار ونود دعا کا کیا کہنا تھا اور ایک طرف ہمارے گرہ منتری کیا بتا رہے تھے جیاں این آر سی بھارت کا ناغرک بیورہ رجسٹر بھی اگر اسے کہا جائے تو گلت نہیں ہوگا اور میں بھی اس بات کا پکشدھر ہوں کہ ہمارے دیش میں جو ہمارے دیش کا ناغرک ہے اسے رہنے کا حق ہے لیکن جو سنشودھن بل ناغرکتہ سنشودھن بل کو لے کر گرہ منتری نے کہا اسی کو لے کر دھیر سارے سوال ہیں دوش پرچار چرم پر ہے کہ آخر یہ کیا ہوگا گرہ منتری نے صاف کر دیا ہے کہ ناغرکتہ این آر سی کے پہلے سٹیزن آمنڈمنٹ بل آئے گا ناغرکتہ سنشودھن بل آئے گا جس میں یہ صاف ہے کہ پڑوز کے تین ملک جو کی دھرم کے آدھار پر پرتاریت ہوئے ہیں وہ شراناتی کے طور پر اگر بھارت آئیں گے تو انہیں ناغرکتہ دی جائے گی میں وہ یہ کہنا چاہوں گا کہ اندر سرکار نے اس ویدھیک کے جریے افغانستان بنگلہ دیش اور پاکستان کے ہندووں سکھوں بودھوں جین پارسیوں اور عیسائیوں کو بنا وید دستاویز کے بھارتی ناغرکتہ دینے کا پرستاؤ رکھا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس کے بعد اگر این آر سی میں جہاں پر آپ اپنی ویدتہ نہیں ثابت کر پائے اور اگر آپ مسلمان رہے تب کیا ہوگا بس اسی بات کو لے کر مچا ہے بوال اور میں لے کر آیا ہوں دیش کا سوال دھیان سے ایک چت لگا کر آپ اور آپ کے پروسیوں کو ساتھ لے کر آج آپ دیکھیں بیٹھیں سنیں آپ کان کھول کر کہ آخر سرکار کیا چاہ رہی ہے جیہاں اس پر چچا کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بیجے سونکر شاسری بیجے پی کے پروکتہ ہیں آپ ڈاکٹر شاسری بتائیں گے آخر آج دیش کو کہ آخر سرکار کی جو سوچ ہے سرکار جو سوچ رہی ہے جو کیا سدن کے پٹل پر کہہ دیا گیا وہ ناغرکوں کو آجا سمجھائیں گے کہ وہ کیسے اس بھارت کے ناغرک بنے رہیں گے اور اگر ایک بھی پھس گیا تو اس کا کیا ہوگا وہ ڈیٹینشن سنٹر میں کب تک رکھا جائے گا اس کے پاس کیا بھی کلپ ہوں گے انہی باتوں پر آج ہوگی چرچہ میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہیں دیش رتن نگم صاحب آپ راجنیتک وشلشک ہیں اور پیشے سے وکیل ہیں میرے ساتھ سٹوڈیو میں ہیں ایڈوکیٹ مصطفیٰ میرے ساتھ سٹوڈیو میں اخلاق احمد خان صاحب آپ کانگریس نیتا ہیں میرے ساتھ ایڈوکیٹ مصطفیٰ خدام حسین صاحب جیا آپ بھی میرے ساتھ جڑ گئے ہیں میرے ساتھ مفتی محمد جیئی صاحب جیا مفتی منظور جیئی صاحب آپ بھی جڑ گئے ہیں اور میرے ساتھ بی الورا صاحب جیا آپ مورثیس کے علاقوں میں آپ نے دیش کی سیوہ کی ہے آپ ورش پولیس عدیقاری رہے ہیں آپ ایڈیشنل ہوم سیکریٹری بھی رہے ہیں اور میرے ساتھ کرنل دینیش لین جیا آپ رکشہ معاملوں کے جانکار ہیں ایسا کہا جاتا ہے کہ گھسپیٹیوں کے جریے ہی کئی گھٹناوں کو آتنکی گھٹناوں کو انجام دیا جاتا ہے لیکن سب سے پہلا سوال ڈاکٹر ویجی شاستری بتائیے کہ اینارسی اور سی ای بی کے تحت جو کی ایک ورش پترکار کو سب نے دیکھا سنا ویلود دعا جو کہہ رہے تھے ایک ملمہ چل رہا ہے پردے کے پیچھے جو چل رہا ہے آخر وہ سوچ ہے کیا جنتا کو سمجھائیے دیکھیں منیس جی آج سدن میں سنسد میں ہمارے گریب منتری جی نے اس پشت کر لیا ہے کہ پورے دیش بھر میں اینارسو لاغو ہوگا اور اسے ڈرنے کی کسی کو آوشکتہ نہیں ہے یا بینا کسی بید بھاؤ کے ہوگا اس میں کسی کے ساتھ بید بھاؤ گا ایسا نہیں ہے باوجود اس کے اگر مینو دعا جی نے یہاں بات کہا ہے کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ انہائے ہوگا مسلمان لوگوں کو سمجھتے کیا یہ وہ ان کو اس پشت کرنا ہوگا دیکھیں گے میرا چوٹا سو سوال میری جگہ سا ہے آج دکٹر شاستری بہت سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ ان درشکوں کو سام کریں کہ آخر یہ دو باتیں این آر سی اور سی اے بی ہے کیا کیوں سمجھ رہے ہیں یہ ان کو بتانا ہوگا دکٹر شاستری میری ایک جانکھاری میری ایک چھوٹی سی جگہ سا ہے میری لطزہ ہے سن لیجی آپ میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سی اے بی میں سارے لوگوں کا نام ہے سارے دھرموں کا نام ہے اس میں مسلمان کا ذکر نہیں ہے اگر آپ پرطاڑیت کو آدھار بناتے ہیں تو پروسی ملک میں شیعہ اور احمدی بھی پرطاڑیت ہو رہے ہیں ان کا کیا کریے گا دیکھئے منیز جی یہ بلکل اس پشت ہے کہ آپ دیرا ایک بتائیے کہ کوئی ایسا دیکھتی جو ہمارے پروسی ملکوں سے دھرم کے ناپرخواست ایک ایسا ہم کھل کر کے بات کر رہے ہیں مسلمان بیکتی کا نام بتائیے جو پرطاڑیت ہو کر کے بھارت میں آیا ہے وہاں اپنے دھرم کے لئے مدارہ ہاں آئے ہیں ایسے لوگ آئے ہیں جن کو کی ان کے دھرم پر اوبجیکشن کرنے کے انٹروین کرنے کے معاملے میں ان کو جرور ان کو نکالا گیا ہے یا ان کے اوپر پتوہ جاری کیا گیا ہے تسلیمہ کو نہیں بھول سکتے ہیں پر تسلیمہ جب بھارت آئی تھی تو ان کو یہاں پر یہاں ان کو سرن ملا تھا باقی ایسے لوگ دھرم کے نام پر کیوں بنگلہ دیس میں مسلم برگ کے لوگوں کو دھرم کے نام پر کیوں پتاڑیت کیا جائے گا ہندووں کو پتاڑیت کیا گیا ہے انیانی لوگوں کو پتاڑیت کیا گیا ہے یہ تو بلکل اس کے تمام ریکارڈ ہیں اسی طرح پاکستان کی دوکر شاتری میں اپنے درشکوں کی سہولیت کے لئے میں اپنے درشکوں کی سہولیت کے لئے این آر سی اور سی ای بھی آخر اس کا مطلب کیا ہے گمبیر تک کتنی ہے یہ بتانا چاہوں گا ڈاکٹر شاتری ڈاکٹر شاتری ڈاکٹر شاتری این آر سی جیہاں این آر سی گھسپیٹیوں کی پہچان کا طریقہ گیر مسلم شرناتیوں کو ناغرکتہ کے لئے بل میں سنشودن سبھی دھرموالوں پر لگو ہوگا مسلمانوں کو راحت نہیں نام نہیں تو ناغرکتہ خط این آر سی میں فسے اور گیر مسلموں کو راحت ناغرکتہ کے لئے سبھی پر لگو ہوگی گیر مسلم شرناتیوں پر لگو جی آپ نے دیکھا کہ این آر سی اور سی آر بی کو لے کر کیا انتر ہے سبھی دھرموالوں پر لگو ہوگا این آر سی وہیں سی اے بی کس کو بچائے گا این آر سی میں فسے گیر مسلموں کو راحت ہے جیہاں کان کھول کر آنکھ کھول کر دیکھئے اور سمجھئے کہ آخر این آر سی اور سی اے بی سرکار کیوں کہہ رہی ہے کہ پہلے سی اے بی آئے گا جیہاں دھیان سے دیکھئے آج یہ کارکرم آپ کے لئے بہت ضروری ہے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آخر سرکار این آر سی اور سی اے بی آپ کو لے کر کتنی گمبیر ہے اور کن مددوں کے ساتھ سامنے آ رہی ہے میرے ساتھ مفتی منظور زی صاحب بھی ہیں جی منظور صاحب آپ کو منظور ہے جو باتیں سرکار کہہ رہی ہیں جو باتیں سامنے آئی ہیں اور جس انداز میں گاڑی آگے بڑھے گی لوگوں نے اس طریقے کی باتیں بھی کہنے شروع کر دی کہ یہ امی شاہ کا فرمان نہیں ہے کہ کسی اور کا فرمان ہے کچھ اور شاہ نام لیا جا رہا ہے لیکن میں بہت بہت ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا کہ مسلمان آنے ہند اس بات کے لئے بہت ذمہ دار ہے کہ اس ملک کے اندر میں رہنے بچنے والے وہ لوگ جو آسام کے خطے میں رہتے ہوں یا کشمیر میں رہتے ہوں یا مہاراستر کے الگ الگ حصوں میں رہتے ہوں جن کے پاس وہ سارے ثبوت ہیں کہ وہ انڈین ہیں تو انہیں کسی قسم کی دکت کا سامنا نہیں ہیں انہار سے مسلمانوں کو تکلیف دینے والی کوئی بات نہیں ہے لیکن اس طریقے کی باتیں لانا کہ اگر کوئی غیر سنارتی ہوگا جو ہندو ہوگا یا بدسٹ ہوگا یا سکھ ہوگا یا کوئی اور دھرم کا ماننے والا ہوگا ان کو آسادی مل جائے گی اور مسلمانوں کو نہیں ملے گی یہ بہت ہی چنتا جھنک بات ہے اور اس بارے میں غور خوض کرنا پڑے گا منترالے کو اور منسٹروں کو اور خصوصا رمی شاہ جی کو کہ اگر اس طریقے کی بہتشاہیں جائیں گے یقیرن کہیں نہ کہیں کسی ایک سبودائے کو دلی تکلیف پہنچی گی اور اسی دلی تکلیف کا اندازہ ان کو ہونا چاہیے کہ ہماری لوگوں کو کتنی تکلیف پہنچ سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان کئی سے آیا نہیں ہے مسلمان یہی کا ہے اور یہی ہے تو اس طریقے سے مسلمانوں کو دشانہ بنانے کا یا مطلب ہے ملک یہ بھی جاننا چاہتا ہے یہ شروعاتی دور ہے ایک ایک کو میں سارے پینلیس کو مسلمانوں کو دلنے کی آپ چکتے نہیں ہے دیکھئے موقع دیجئے مجھے بات کرنے کا انہوں نے کمپلیٹ کر لی بات آج سمجھئے دیکھئے مسئلہ کیا ہو رہا ہے آج این آر سی پہ پوری طرح سے سیاست ہو رہی ہے ہمارے دیش کے گرہ منتری سنسد میں کھڑے ہو کر سب جاتی ہے اور دھرموں کے نام لیتے ہیں صرف مسلمان کی بات نہیں کرتے ہیں یہ سے زیادہ شرمناک بات کیا ہو سکتی ہے آپ بی جی پی کے پر وقتہ بیٹھیں مجھے اس بات کا جواب دیجئے دوسری بات یہ زرمناک بات نہیں ہے زرمناک بات ہے یہ سب دھرموں کی بات کرنے چاہیے سب دھرموں کی بات کرنے چاہیے دیکھئے آپ بات تو مجھے انٹرپنٹ ساہی پوری بات کمپلیٹ سے بتایا اور دوسری بات یہ ہے منیج جی آج وہ کہتے ہیں کہ سب دھرموں کی بات کرتے ہیں یہ تو ڈبل گیم ہے یہ تو ڈبل گیم ہے مجھے انٹرپنٹ ساہی پوری بات کمپلیٹ سے بتایا اور دوسری بات یہ ہے منیج جی آج وہ کہتے ہیں کہ سب دھرموں کی بات کرتے ہیں یہ تو ڈبل گیم ہے یہ تو ڈبل گیم ہے راج مجھے کو دھرموں کی بات کرنے چاہیے موڈ بینک کی راج مجھے آپ اس طرح سے دھوئے چریتر کو دکھا رہے ہیں اور انہوں نے ہندو آتے بھائی صاحب سنتے لیجے یہی تو تکلیف ہے آپ کی سنتے نہیں ہے سچ بات آپ پرسنٹ ہے آپ آپ اس میں سیادت نہ کریں اگر آپ دینا ہے آپ سمجھئے بات کو یہ سمجھنا ہوگا آپ کو این پی آر یہ کوئی نہیں نہیں ہے رجسٹر پہ گھرنا جائے انیس سو اکیامن کا ایک آدمی پک سنینا بات کو اخلاق صاحب اخلاق صاحب ایک چیز سمجھئے اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کی بات نہیں تو یہ بات کلانی ہے تو آپ کی سرکاروں نے کیوں نہیں کیا سر تو اس کو تو راجعہ کی ہو رہی ہے نا ملیسی آپ کی سرکاروں نے تسٹی کرن کیا یہ بھی تک ہی دیتا ہے بھائی صاحب آپ کو بتا رہو اسی پہ تو آ رہو آپ سنیے تو سنیے میری بات دو ہزار نو میں این آر سی کا این آر سی کا جو ہے بدگنہ ہوئی جو ایک سسٹم ہے جو ایک شروفیدر ہے آپ سنیے ترنے بات دیر یہ رکھئے آپ بات کو سننے کی حضرت ڈالیے میں آپ کو تتھے بتا رہوں بھائی صاحب دو ہزار نو میں سینسیکس آیا اسی طرح سے دو ہزار دس میں اس کو اس کی مجھل نہ ہوئی دو ہزار کیا رہے میں سیم وہی پروسس آج دو ہزار انیس میں جو ہے اس کی بات کی گئی کہ آپ جو ہے اس کو کاؤنسل میں لے کے جائیں دو ہزار بیس میں اس پہ سینسیکس آئے گا دو ہزار اکس میں ٹھلیر ہو جائے گی اس پہ سیاست کیوں ہے مسئلہ یہ جنتا آج یہ چاکرین کیا گریبی چھت جائے گی اس سے مجھے جواب دے دیجئے کہ ڈیٹا چھپانے سے گریبی موقع گئے گی آج صاحب آپ نے کیا بات کہی ہے تیاست کی ہوئے واہ واہ پہلے تو آپ اندھا کریں اور بعد میں چشمہ پہلے آج صاحب پہ سال میں کیا حال کرنے آپ نہیں دیکھ رہے یہی سیاست ہے آج صاحب میں آپ کے پاس آوں گا مجھے وورا صاحب کے پاس چلنا ہے وورا صاحب آپ دکشن پورو کے راجیوں میں آپ رہے ہیں اتر پورو کے راجیوں میں وورا صاحب آپ رہے ہیں اخلاق صاحب وورا صاحب آپ کو کیا لگتا ہے نائرسی کو لے کر جو چرچہ ہو رہی ہے جو دش پرچار فائل آیا جا رہا ہے جو ویرود ہو رہا ہے اتر پوروی راجیوں میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے کیول سیاست ہے یا کہیں کھامی ہے دیکھیں صرف سیاست ہے ہم لوگ لیٹ ہو گئے اس دیش میں ستر سال ہو گئے ہمیں آج تک یہی نہیں پتا کہ ہمارا ناغرک کون ہے دنیا کے بڑے دیشوں میں پورا حساب کتاب ہے رشیا گیا تھا وہاں ہر سٹیزن کو پاسپورٹ ڈشو کرانا پڑتا ہے ہر ایک کا پتا ہے کہ کون ناغرک ہے ہمارے دیش میں یہی نہیں پتا کہ ہمارے ناغرک کون ہیں کتے لوگ باہر سے آکے بس گئے ہیں اچھا جو لوگ باہر سے آکے بس گئے ہیں وہ یہاں کی آر فسیلیٹی لیتے ہیں جابز لیتے ہیں ووٹ کرتے ہیں ہرت رہ کے تو پتا ہونا چاہیے اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے اب اس کو دھرم سے جوڑنا میرے حساب سے ٹھیک نہیں ہے یہ ایک الگ پرکریا ہے اچھا اور سپریم کورٹ کی نگرانی نے ہوئی سپریم کورٹ کے آدیش سے ہوئی اور اب یہ اس کا ایک ایکٹ ہے جو سب جانتے ہیں لیگل پرابدان ہے اب اس کو آپ اگر جوڑ رہے ہیں سٹیزن امینڈمنٹ بل سے اب وہ راج نیتی ہیں لوگ جوڑ رہے ہیں اب کس وجہ سے جوڑ رہے ہیں ان کو پتا راج نیتی کرنا چاہتے ہیں اب اس میں جو پرابدان وہ یہ ہے جو کہا گیا کہ یہ تین چار دھرم کے لوگ آئیں گے مسلمانوں کا نام نہیں ہے نہیں ہے کوئی شیعز ہیں اندیاز ہیں پرطاڑت ہیں لیکن ہر دیش کے قانون میں ہمارے دیش کے قانون میں بھی پرابدان ہے کہ اگر کئی پرطاڑے ہوتا ہے وہ اسائلنم مانگ سکتا ہے تسلیمہ کی آپ نے بات کی اور بھی ہیں کل ایم کیو اگر آپ کے بندے نے مانگا ہے تو اس میں کوئی منع نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلم دھرم کا آدمی اگر آ کے یہاں بسنا چاہتا ہے بڑے لوگوں نے اپلائی کیا بالی وڈ میں سنگرز ہیں وہ نام سانی ہے کیا نامیں ان کا مورد نہیں ہے بڑے لوگ ہیں جن کو ملا گیا مسلمان ہیں تو اس میں بات کرنا ڈسکوشن ضروری ہے ڈیبیٹ ضروری ہے آج کی ہے آج کا یہ دیش کا سوال یہ کیول چرچہ کیلئے ہے کیول درشکوں کے لاب کے لیے اس ناغرک کے لیے جو انڈیا نیوز دیکھتا ہے کہ آخر اینڈیوز دیکھتا ہے کہ آخر اینڈیوز اور سیے بھی ہے دیشتر نکم صاحب آپ نے اینڈیوز یا آپ خود ایک پیشے سے وقیل ہیں اور ایک چیز اور ایک چیز اور ایک چیز جی بورا سر ایک چیز اور میں صرف یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمانوں کے لیے تو بڑے دیش اور بھی ہیں دنیا میں جانے کے لیے یہاں بھی آئیں دیار ویلکم لیکن اب ہندو سکھ بغیرہ بہت جین یہ کہاں جائیں گے کون لے گا ان کو تو اس میں کیا غلطی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آتا جی کیا غلطی ہے یہی سمجھ میں نہیں آرہا اور اسی لیے یہ چرچہ ہے کہ آخر ہم اپنے انڈیا نیوز کے درش کو کو بتا سکیں اخلاق صاحب مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے بریک کے بعد دیش شتن نگم صاحب خدام صاحب اور کرنل لین کے پاس بھی جانا ہے اب وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا جی این آر سی اور سی اے بی کو لے کر دیش کا سوال جاری ہے آپ بنے رہیے بریک کے بعد آپ کا پھر ایک بار سواگت ہے جی ہاں ہماری چرچہ اور بحث لگاتار جاری ہے اس بیچ میں سیدھا آسان چلتا ہوں میرے ساتھ ایڈوکیٹ مصطفی خدام صاحب بھی موجود ہے حسین صاحب آخر این آر سی سے کس کو ڈر لگ رہا ہے دیکھیں آسان میں تو آسان میں آلویڈی این آر سی ایک بار بن چکے تو این آر سی جو سپریم کورٹ کے نگرانی میں بنا ہے اور آسان کا جو گراؤن ریالیٹی ہے پورا ہندوستان کے ساتھ ایک نہیں ہے گراؤن ریالیٹی کیونکہ آسان میں بیدیشیوں کا سنک کرنے کے لئے الگ سے کارٹ اپ ڈیٹ ہے آسان میں آسان میں ایک آرڈ لگو ہے آسان میں جو این آر سی بنا ہے لوگوں کو اپلیگیشن کرنا پر آ جا کے مطلب دوکومنٹ کے ساتھ اپلیگیشن کیا اس کے بعد ہیارن ہوا بیریفیکیشن ہوا ایک پروسس کے تحت آسان میں آسان میں آر سی بنا ہے اور پورا انڈیا میں جو آر سی بننے کا بات ہے آر سی رول میں ہے اس پہ یہ لکھا ہوا کہ ہاؤس تو ہاؤس انمیریشن ہوگا مطلب لوگوں کے گھر جا کے نام لیا جائے گا کہ یہ ہندوستانی مطلب شہری ہے ان لوگوں کا نام ایک اپٹہ کر کے لیج بنا جائے گا اور یہ این آر سی کے جو رول ہیں دیکھئے ہیں رول این آر سی رول 2003 2003 میں پہلے جو انڈیا سرکار تھے ان کے ٹائم میں بنا ساکھ خدام صاحب رول تو سب کو پتہ ہے میں آپ سے جانا چاہتا ہوں کہ آخر انیس لاکھ لوگ جو کی این آر سی کے تحت نہیں پائے گئے ان کا کیا ہوا ہے ابھی برکریہ کے تحت وہ کہاں پر ہے اور ان کا وجود کیا ہے آپ دیکھئے آسام میں جو سسٹم سے ان کا اور ایک اپورسنیٹی دیا جائے گا مطلب اپورسنیٹی میں ہے کہ یہ لوگ بیدیسی نیادی کرانوں میں جانا پر آگے فورنہ سٹیبونل میں جا کے آپل داخل کریں گے ان لوگ کا لاس ریسورٹ یہ ہے اگر فورنہ سٹیبونل میں ان کو انڈیا دیکلیئر کیا تو ابتہ ناسی میں شامل ہوں گے آگر فورنہ سٹیبونل ان کو فورنہ دیکلیئر کرتے دے لیکن انہیں ڈیپورٹ کر دیا جائے گا یا ڈیٹینشن سنٹر میں رکھا جائے گا دیکھیں ابھی ڈیٹینشن سنٹر آسام میں چھوٹے چھوٹے چھے ڈیٹینشن سنٹر سے اور ایک بڑے ڈیٹینشن سنٹر بن جا رہا سرکار نے ابھی تک یہ کیا نہیں کیا کہ ان لوگ کو کہا رکھا جائے گا یا اس پر ہم دیش اتن نگم صاحب کی چپچا کریں گے خطام صاحب میرے ساتھ کرنل دینیشنین بھی ہیں کرنل دینیشنین اس طرح کے گھسپیٹھی ہیں آپ رکشہ وششگیاں ہیں اس طرح کے گھسپیٹھی ہیں جب ہمارے سرحد میں آ جاتے ہیں رہنے لگتے ہیں تو ہمارے دیش کی سمپرپدہ کو ہمارے دیش کی سرکشہ کو خطرہ ہو جاتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ نرسی آنے سے یہ ساری باتوں پر ہم کابو کر پائیں گے اور ہمارے دیش کا جو ایک شیکر ہے اس پر بھی ہمیں تھوڑی کٹاؤتی کر پائیں گے دیکھیں منیش میں یہ مانتا ہوں کہ دیفنیٹلی انیس سوے کیاون کے اندر سرکشہ کو دھان میں رکھتے ہوئے یہ آپ کا راجٹو ناغرک ریجیسٹر جس کو آپ اینرسی بولتے ہیں وہ عمل میں لانے کی بات ہوئی کارم بنا تھا کہ 1947 کے اندر چمہ کشمیر پنجاب اور راجستان جہاں کی پچھن tik کی طرف چمہ کشمیر پنجاب اور راجستان جہاں کی پچھن کشم کی طرف اور پورو پورو کی طرف ہمارا جو ویسٹ بینگول ہے اور آسام اور جو سیون سٹیٹس ہیں آسام کے ساتھ میں ان چہتر کے اندر بڑی بڑی بھاری سنکیہ کے اندر لوگوں نے ایسٹ پاکستان اس ٹائم پہ جب ہوا کرتا ہے جو ابھی بنگلہ دیش بن چکا ہے اور ادھر سے دوسرے پاکستان سے کافی لوگوں کا آپس میں بورڈر کروس کیا گیا تھا اور اس کو دھان میں رکھتے ہوئے انیس سو کیاون میں یہ بات شروع ہوئی پرنٹو اس ٹائم پہ کسی مولوی نے کبھی بھی دھرم کی بات اس میں نہیں اٹھائی اس کے پچھات میں انیس سو کھاتر کے اندر 25 مارک سے اس کے بارے میں پھر یہ دیشائیڈ کیا گیا کہ 25 مارک انیس سو کھاتر سے پہلے جو لوگ ہندوستان میں ہیں ان کو ہندوستانی ڈکلیئر کر دیا جائے گا یہ بات اس لیے ہوئی کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو انیس سو کھاتر کا جزود ہوا پاکستان کے ساتھ بھاری سنکھا میں ہمارے جو پاکستان پہ اس ٹائم پہ اب جو بنگلہ دیش ہے ادھر سے لوگوں کو پرتارت کیا جارہا تھا اور وہ لوگ ہندو ہو یا مسلمان بھاری سنکھا میں انہوں نے بھاری سنکھا میں آپ کے پاس آمگا بڑی دیر سے کھاموش دیر شتن نگم صاحب بیٹھے ہیں نگم صاحب آخر آپ نے سارے پکشوں کو سنا آپ نے سارے پکشوں کو سمجھا اور میری جانکاری ہے کہ آپ کی این آر سی پہ ایک خاصی سٹڈی بھی ہے عوید طریقے سے رہ رہے ہیں تو انہیں رکھا کہاں جائے گا حالانکہ یہ سوال مجھے بی جے پی پروکتہ سے پوچھنا ہے لیکن پہلے آپ اپنی بات رکھیں پھر میں ڈاکٹر شاستری کے پاس جاؤں گا پہلے سوال ایک ایک ایکسسائز کی جا رہی ہے کیا وہ سمجھانے کا جی ہاں وہ سمجھانے کا سمجھانے کے تحت کے اوپر اگر آپ دیکھیں گے یہ سب ہی چیزیں ناغرکتہ کے بارے میں بتایا گیا ہے دوسرا آپ کا ایک سٹیزنشپ ایکٹ ہے ایک فارنرز ایکٹ ہے اور ایک اللیگل ایمیگرنٹس ایکٹ ہے ان سب جگہ پر سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے کہ کون سٹیزن ہے کون سٹیزن نہیں ہے یہ تیہ کرنا جیسا بھی بتایا گیا بورا صاحب نے بتایا کہ سارے دیش میں یہ ہوتا ہے ہمارے یہاں نہیں ہوتا انیس سو اکی آون کے بعد کیا ہی نہیں گیا یہ بہت دکھت بات ہے کہ نہیں کیا گیا اور گھور اپراد بھی میں اس کو مانتا ہوں اگر ممتابینر جی کہتی ہے کہ ہم وہ کرنے نہیں دیں گی تو یہ گہر سمویدانی کے اور گہر قانونی ہے یہ این آر سی کی ذمہ داری جو میں نے آپ کو کونسٹیوشن بتایا تین ایکٹ بتایا اس کے تحت قانون کے تحت ہے اور ابھی تک جنہوں نے نہیں کیا انہوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی یہ بڑا صاف ہے دوسرا یہ مسلمانوں کے آپ کا سیدھا اشارہ کانگریس کی ہو رہا ہے جی ہاں دیشتہ نگم صاحب کہہ دیجئے نا کہ کانگریس نے نہیں کیا وہ پچھلی سرکار ہی کانگریس نے کی تھی انہوں نے نہیں کیا تو یہ ذمہ داری اخلاق کے پاس کوئی جواب نہیں ہے میں سنو میں کر دوں اخلاق صاحب اخلاق صاحب نگم صاحب کو پورا کر لینے دیجئے پھر ہم آتے اور جو سٹیزن ہیں ہمارے ہاں مسلمان بھی سٹیزن ہیں اور ہندو بھی سٹیزن ہیں جین پارسی سارے سٹیزن ہیں جو اس میں سے ان لیل امیگرینٹس ہیں ان کو الگ کرنا ہے آپ کو یہ بڑا صاف ہے یہ بھارتی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو جو گیر کانونی طریقے سے بھارت میں گھسائیں گھس پیٹھی ہیں تو یہ بڑا صاف ہو جاتا ہے دوسرا آئیے آپ اگر دیکھتے ہیں سٹیزن ایمنٹمنٹ بل ہے جو آپ کا وہ بہت صاف ہے دیکھئے کسی سمیں پاکستان میں بائیس پرتیشت مائنورٹیز کی سنکھیا ہوا کرتی تھی وہ آج دو پرتیشت کے قریب ہو گئی ہے سکھ جہاں لاکھوں میں تھے آج چار یا پانچ ہزار رہ گئے ہیں پارسی بھی وہاں سے گائب ہو گئے ہیں تو یہ جائیں تو کہاں جائیں یہ بڑے سوال اٹھتا ہے اور انیس سو سیتالیس میں ہم نے پاکستان یا آس پاس کے جو ملک ہیں انہوں نے ایک دوسرے کو ذمہ داری بھرا وچم دیا تھا کہ ہم ایک دوسرے کی مائنورٹیز کا خیال رکھیں گے ہندوستان میں آپ دیکھیں جو نو کروڑ تھے وہ سترہ اٹھارہ بیس کرو مسلمان ہوئے ان کو یہاں اچھی طرح سے جگہ ملی انہوں نے اپنے سارے کار کیے مسلمان کی یہ مانتے ہیں کہ بھارت میں وہ واحد ہیں وہ واحد ہیں دیکھئے اور وہاں پر جائیں تو کہاں جائیں سب سے بڑی بات یہ اٹھتی ہے تو اسی لئے کہاں ستاون دیش ہیں مسلمان ملکیں وہاں جا سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اور جو آپ کہتے ہیں دھر نرف پرکشتہ ہمارے سمیدھان کی ہمارے ناغریکوں کے پرتی ہے نگم صاحب نگم صاحب آپ نے ایک ایسی لائن دی ہے جائیں تو جائے کہاں یہ پرانا گانا بھی ہے جائیں تو جائے کہاں سمجھے گا کون یا یہاں ڈاکٹر شاستری کتنی گنہ ہے جنگنہ ایک گنہ آدھار کی دوسری راشنکار کی تیسری چناؤ پہچان پتر چوتھی پاچویں کروڑوں اربوں روپیا جا رہا ہے آخر کہاں جا کے رکھے گی کب ہوگی پہچان اور جو لاکھوں لوگ ہوں گے ڈاکٹر شاستری ان کو رکھنے کا کیا پراؤدھان ہے دیکھیں منیز جی یہ سارے پراؤدھان ہے سب چیزیں کا حل ہے ابھی تو یہ سب پرکریہیں چل رہی ہیں اور ان میں یہ مان کر چلیے کہ وہی لوگ اس سے پراؤدھان گے جو لوگ لیگلی واسطوں میں وہ گز پیٹھیے ہیں جن کو جو پرماڈیت ہو جائیں گے کہ یہ گز پیٹھی ہیں ایک کے بعد ایک کے بعد ایک انیکوں ایسے پرکریہیں ہیں جس کے تحت گجرنا ہو رہا ہے اور کم سے کم چودہ ایسے پرماڈ مانگے جا رہے ہیں جن میں کوئی ایک بھی پرماڈ ہوگا تو وہ بیکتی گز پیٹھیا نہیں مانا جائے گا وہ ناغرک مانا جائے گا ایسے میں اتنے سارے پرماڈوں میں اگر کسی کے پاس ایک بھی نہیں ہے تو آپ بتائیے اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے میں تو کیا کرے گے ڈاکٹر شاستری ڈاکٹر شاستری شاستری کہ آپ سے یہی جاننا چاہتے ہیں کہ اگر پرماڈ پتر نہیں اس کے پاس ایک بھی پرماڈ نہیں تو آپ کیا کریں گے ڈاکٹر شاستری آج انڈیا نیوز کا درشک آپ کے جریئے آپ سرکار کا چہرہ آپ پارٹی کا چہرہ آپ سمجھائیے اور بتائیے کہ جس کے پاس کچھ نہیں وہ کہاں دیکھئے جو ہمارے دیش کے ناغرک نہیں ہے اور جن کو ہمارے دیش نے سرن نہیں دیا ہے ان کو باہر جانا ہی ہوگا یہ اس پشت ہیں ان کے لئے ان کے لئے کوئی ایسا نہیں کہ وہ ہمارے سنسادنوں کا استعمال کریں گے اور ہمارے ہی دیش میں آراجکتہ پیدا کریں گے ہمارے ہی دیش میں عبیوشتہ پیدا کریں گے اس لئے اگر جو ہمارے دیش کا ناغرک نہیں ہے جو اپنے ازیٹ کے نہیں ہے ہمارے دیس کا اخلاق شاہ کان کھول کے سن لیجے جس کے پاس پرمان نہیں اس کو جانا ہوگا بلکل جانا ہوگا اگر جو گھسپیٹیا ہے لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں اس پر آپ دیکھئے اس پر یہ تو لیگل پروسیجر ہے یہ ہمیشہ سے چلتا ہے کوئی نیا نہیں ہے آپ پہ آروپ ہے نگم صاحب نے صاف طور پہ کہا ہے کہ آپ لوگوں نے کبھی نہیں بلکل صاحب وہی تو بتا رہا ہوں 2009 میں کرتے کے لیے شروع ہی 2011 میں سکتا ہے 2009 تک کیا کر رہے تھے یہ بتائیے کوئی ناجمی کی نہیں کی بلکل صاحب کوئی گھسپیٹیاں نہیں آئے یہ تو پنایا بلکل سیاست ہو رہا نہیں آیا دلی ہائی کوٹ کا ججمنٹ دیکھ لیجئے پتہ لگ جائے گا کتنے گھسپیٹیاں ہیں بلکل صاحب اس پر سیاست کر رہے ہیں ان کا کام ہی ہے اصل مددوں سے لیکن سکیپی کیا جاتی ہے آپ مجھے بتا کہ nous یہ بات کر رہا ہے ہمارے زیادر کے عامات تک نہیں کہتے ایک درم کی آتنی کا лес یہ تو جس کے لیے ہیں انہوں نے ویدیشیوں کی بات کر رہا ہے اس نے پتا ہے آپ کو کئی باتیں نہ منگگی رہے ہیں جوس ai بہت نہیں یہ غلط ہے نہیں غلط ہے 23 کیسے نہیں غلط ہے اگر آپ protrکے سب کی بات کریں گے واڑ ناجمی جسا سے وہ بنگلہ دیش پر جائیں کس کی ہندو کہا جائے وہاں تو مار کیا جاتا ہے جو گھس پیٹی ہے وہ تو باہر چلے جائے ارے این آر سی کی نہیں سیٹیزنشپ امنمنٹ بل کی بات کر رہے ہیں این آر سی کو ہٹائیے این آر سی میں نہیں ہے یہ این آر سی کو ہٹائیے وہی تو میں کہہ رہا ہوں سیٹیزنشپ امنمنٹ بل کی بات کر رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں سیٹیزنشپ امنمنٹ بل کی کر رہے ہیں این آر سی کی نہیں کر رہے ہیں یہ تو پرتکریا ہے اس کے اوپر جو راجنیتی کر رہے ہیں نا راجنیتی کوئی کر رہا ہے اس سے جنہوں گئی ہے دیکھیں میں آپ کو ایک بات اکھات صاحب یہ ساپ کر دوں کہ اس دیش کا این کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں یہ صدق نہیں ساپ کر دیا گیا ہے لیکن جو بھرم کی ستی ہے اس کو ساپ کرنے کے لیے آج یہ چٹا ہو گئی ہے منظور صاحب بندگال میں کہہ دیا جاتا ہے کی لاغو نہیں ہوگا اس دیش کا سمیدھان اگر بھارت میں آپ ہیں تو سمیدھان کے طرح چیزیں ہوں گی آپ دیکھیں آپ یہ ہندو راجنیتی بات کرتے ہیں کبھی یہ جو ہے دھرم کی بات کرتے ہیں کبھی جو ہے اس سے آسکر کوئی دیش میں بتا ہی سکتا کہ ہی منہ دیشن سے کیا فائدہ ہوا ہٹھلار شاہی میں لیے گئے اس کی چرچہ ہونے چاہی بہت گمیر مددہ ہے اندائے بائیں نہ ہو اپنی بیہت سے ہمارا اندائے بائیں نہیں ہو رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بلکل ہونا چاہیے اس پر سر سمیدھان کرتے ہیں بلکل ہونا چاہیے سر اس پر سمیدھان کرتے ہیں سر ہمچیکشن کسے ہیں لیکن اس پر راجنیتی نہیں ہو سکتا ہے جیس صاحب بنگال میں لاغو نہیں ہونے دیں گے یہ کیسی دادہ کیلئے اور گنڈا کر دی ہم تو چاہتے ہیں گسپیڈیو پر لگام لگائے جائے کون منع کر رہا ہے اس پر تھی کیلئے کو ہر حصے میں لاغو ہونا چاہیے قانونی بات ہے اس کی پرکریا پوری عمل ہونی چاہیے اور میں مکمل حمال کرتا ہوں اس بات کی کہ اس پر پورے ہندوستان کے ہر ریاست میں اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے اور ہر ایک پرائیم چیف منسٹر کو اس پر ذمہ دار کر کے کہنا چاہیے کہ ہم اپنے ریاست میں کروائیں گے لیکن یہ بات بھی غور کی قابل ہوگی کہ اگر مسلمانوں کا مسئلہ آئے گا اس کا نام آئے گا تو اس کو بھگا دیا جائے کسی ہندو بھائی کا نام آئے گا تو اس کو رکھ لیا جائے یہ بات بلکل سمجھ سے پرے نظر آ رہی ہے اس کی اصل وجہ یہ ہوتی ہے کہ قانون سازی کا معاملہ جاں پر ہوتا ہے کہ ہندو مسلمان کو بلکل سمبت حدکار لینا جائے تب ہر ایسی بات ہے کہ جو لوگ غلط مسلمان ہے تو مسلمان وہ رہنے کا دکار ہے اگر وہ ہندو بھائی ہے تو ان کو بھی آنے کا لکھا رہے ترے سانتوں کی سنیے آپ کی اہمکار کی راجیتی کو ہندو بھائی بھی مارا سکر نام آئے اور نام آئے گا ہندو بھائی بھی مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے مجھے ابھی چھوٹا سا بریک لینا ہے اخلاق ساد مجھے ایک بریک لینا ہے این آر سی اور سی اے بی کو لے کر جو دھول جمعی ہے آج دیش کا سوال میں اسی کو صاف کرنے کے لیے ہم اس پینل کے ساتھ بیٹھیں اب وقت ہے ایک بریک کا بریک کے بعد دیش کا سوال جاری ہے پھر ایک بار دیش کا سوال میں آپ کا سواگت ہے میرے ساتھ وہ پینل بنا ہوا ہے خدام صاحب میرا چھوٹا سا سوال اور چھوٹا سا جواب میں آپ سے چاہوں گا کیا ووٹ بٹوڑنے کے لیے گھس پیٹیوں کو آسام ہو بنگال ہو گھسایا جاتا ہے جی دیکھئے یہ اگر ہم بولیں گے کہ گھسایا جاتا ہے تو پھر ہم اپنے جو بی ایس سے پھر ہمارے جو پیرلیمیٹی فورسے سے بارڈ آر پر ان پر ہم داؤٹ کا ان لیے کھڑا کریں گے جی داؤٹ کریں گے دیش رتن نگم ساتھ لیکن آتے کہاں سے انہیں کون سنگرکشن دیتا ہے کیسے شرن دیتا ہے ممتا کیسے کہہ رہی ہے کہ بنگال میں اینار سی لاغو نہیں ہوگا سوچ تو ووٹ بیٹر نے کیا نا نگم ساتھ جی اب دم آپ صحیح بول رہے ہیں اور یہاں میں مانتا ہوں کہ ہماری سرکشہ ایجنسیوں کی بھی گلتیاں ہیں کچھ ان سے چوکے ہوں یہ جہاں سے وہاں نکلتا ہے لیکن اب سکتی بڑھتی جا رہی ہے دوسرا سب کو معلوم ہے مالدہ میں پہلی بار آکے کس طرح سے راشن کارڈ بنتے ہیں کیسے اور دنیا اور باقی دیشوں میں کیسے جاتے ہیں یعنی کھامی ہے آپ مانتے ہیں ایک ایک سیکنڈ دوسرا دیکھیں بنگلہ دیش نے بھی کہا ہے کہ روہنگیا سیکیورٹی تھرٹ ہے ان کے پریسیڈن نے بھی بولا ہے تو اس پر راجنیتی نہ کر کے ہمیں کہا نسبقش طور پر اس کی طرف دھیان دینا چاہیے جی اخلاق صاحب یو ایس آئر سی یو ایس سی آئی آر سی جو یو ایس کی کمیشن ریپورٹ ہے وہ کہہ رہی ہے میں نہیں کہہ رہا وہ یہ کہتی ہے کہ آپ دیکھیں اس طرح سے ڈر پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ مسئلہ ہی نہیں ہے کوئی بھی نہ گھسپیٹیوں کو ہم لوگ چاہتے ہمارے دیشتے باہر جائے اور لیکن اس پر راجنیتی پوری طرح سے آج جنتہ چاہتی ہے ونوٹ جوہ دینا چاہتی ہے ونوٹ جوہ دینا چاہتی ہے ڈر پھیلا کر ڈر کی افواہ اڑوا کر سانپردائی تناؤ پھیلانے کا بھی کام ہو رہا ہے جی پوری طرح سے وہی ہو رہا ہے آج جنتہ چاہتی ہے مجھے گریبی پہ بات کرنی ہے گریبی چھتائیں گے ڈیٹا کر کے مجھے عرفیہ مستہ پہ بات کرنی ہے مجھے لوگ کبھی تین سو دکھتا کا مدلہ لاتے ہیں کبھی ایناس ہی کا لاتے ہیں کبھی جیئر کی چاہتے ہیں اخلاق صاحب میں اپنی بحث کے آخری ملاؤں ہوں میں اپنی بحث اور چرچہ کے آخری ملاؤں ہوں میں اپنی چرچہ مجھے یہ بحث ختم کرنی ہے مجھے یہ بحث ختم کرنی ہے ڈاکٹر شاستری ڈاکٹر شاستری عوید کرتے ہیں اخلاق صاحب مجھے ختم کرنی ہے ڈاکٹر شاستری بھارت کا نیو انڈیا جیاں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس تب صحیح روپ میں سارتھک ہوگا جب مانوی سوچ کو سامنے رکھ کر مانوطہ کو زندہ رکھا جائے گا دیش کا سوال میں آپ لوگ جڑے بہت بہت دھنیوات خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے میرے سہیوگی روہت پلٹھا آنکھ کان کھول کے